ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متحدہ عرب امارات کے وزیر تلیم و رواداری برداشت الشیخ النحیان بن مبارک النحیان کی اس وقت دورہ پاکستان پر ہے جہاں پر وہ چولستان میں تلور کے شکار کرنے آئے ہیں تاہم اس موقع پر نیجی ٹی وی جینل کے صحافی سوہیل وڑائچ نے ان کا خصوصی انٹرویو کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دلچسپ سوالات کے جواب بھی دیئے سوہیل وڑائچ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر سے سوال کیا کہ پاکستان میں کئی لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ تلور کا شکار صرف جن سے قوت میں اضافے کے لئے کیا جاتا ہے اس وقت کے بعد کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو خرافات ہیں لوگوں میں بہت سی باتیں کرتے ہیں تاہم اس کے کام کے لئے نہیں آتے ہمارے لئے یہ ایک کھیل ہے جو ہمارے اباؤ اجداد سے ہمیں ملا یہ پوری دنیا میں ہم کھیلا جاتا ہے اور اس کو ہم پوری دنیا میں کھیلتے ہیں ہم تلور کی افضائش و نسل کے لئے بھی اقدامات کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تلور کے شکار ہم نے بندوق کو اس طرح ہتیار بلکل کو استعمال نہیں کرتے ہم صرف فالکن کو تلور کا شکار کے لئے استعمال کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں جو لوگ ساتھ آتے ہیں وہ اپنے بیٹے بھی ساتھ لاتے ہیں سینئر صحافی نے سوال کیا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ شکار کے دوران خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں میوزیک دوسری چیزیں یہ لطفت لوز ہونے کے لئے لیکن میں نے بزاد خود ایسے چیز کوئی نہیں دیکھی اسے حوالے سے شیخ المحان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے چیزیں نہیں کرتے ہم نہیں یہ سب کرنے کے لئے سندھ کی سہرہ میں کیوں آئیں گے ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ذہن میں ایسے خیالات بلکل نہیں آتے اور ہمارے ساتھ جو مقامی لوگ کام کر رہے ہیں ان سے تصدیق ہو کی جا سے ہم یہاں لطف اندوز ہونے کے لئے آئے ہیں لیکن اتنا خرچ نہیں آتا جتنا آپ سوچ رہے ہیں ایک ہزار لوگوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے مسلح امہ کی بہتری کے لئے ہم سب سے پہلے اپنے ممالک میں بہتری لانا ہوگی اس سے پہلے ہم امہ کے دیگر ممالک میں تبدیل لانے نکلیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک بنے گا اور پاکستان کے لوگ بہت مہنتی ہیں متحدہ عرب امارات کے وزیر کا کہنا تھا کہ ایک بیٹا سعودی عرب میں صفیر تائینات ہے دوسرا بیٹا ابو زبی کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور تیسرا بیٹا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے موسیقی پسند ہے گانے سنتا ہوں میڈل اسٹ میں خون ریزی کی جا رہی ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے مسئلے کے دیکھنے کی ضرورت ہے مسئلہ ایک عرصے سے پہلے شروع ہوا جب اب تمام ممالک کو ایک ہو کر جس میں لوگ انقلاب بھی کہتے ہیں اب سالہ سال حکومت کی عدم موجودگی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شام میں امن کے اثار نظر آ رہے ہیں لیبیا اور یمن کے معاملات میں بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں دوستو آپ ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ